کیونکہ تمہاری بربادیوں کے فیصلے تم پر ہونے والے ظلم کے فیصلے کوئی ایک بدھائک نہیں کرتا ہے تم پر ہونے والے ظلم کے فیصلے اسیمبلی میں بیٹھ کے چپ منسٹر کرتے ہیں ان کی کیبینٹ کرتی ہے اپنے ہم خیال لوگ حکومت میں کیسے آئیں اس کی کوششیں کرو جب بھی کسی نئے چہرے کو اُبھرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سازشیں شروع کی جاتی ہیں دربھنگا والوں مشکور کے ساتھ بھی وہی ہوا لوگوں کو لگا کہ ایک نیا لڑکا ہے جیت جائے گا تو ایک قیادت ملے گی میں جانتا ہوں کہ بیہار کو ایک بڑی اقلیت والی قیادت کی ضرورت ہے وہ کمی مشکور پوری کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تب آپ اتنی خاموشی سے ایسے نہیں سن سکتے اس بات پر مہر لگائیے میری آپ ساتھ دیں گے تو آنے والے دنوں میں بیہار کو ایک بڑی قیادت مل جائے گی یہ میرا یقین ہے اس یقین کی بنیاد پہ میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں یہ سازشیں کی جاتی ہیں میڈیا کو بیچ میں لائے جاتا ہے اور کچھ اپنے بھی نکل آتے ہیں غیر تو غیر اپنے بھی نکل آتے ہیں جو اس سازش کو ہوا دیتے ہیں مشکور نے تو اس سمیں ایسا بیان دیا تھا مشکور نے تو پوٹریٹ نہیں ہٹانے دیا تھا فوٹو نہیں ہٹانے دی تھی ارے وہ پوٹریٹ وہ فوٹو جس سرکار کے انڈر میں ہے وہ سرکار موڈی جی کی ہے موڈی جی جب چاہیں گے پوٹریٹ ہٹ جائے گا لیکن موڈی جی نہ فوٹو ہٹانا چاہتے ہیں نہ پوٹریٹ ہٹانا چاہتے ہیں وہ تو ہم کو آپ کو سطح سے ہم کو آپ کو ایوانوں سے ہم کو آپ کو سسٹم سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس میں جتنی سازشیں ہو سکتی ہیں وہ کرتے بھی ہیں علیگر سے میرا گہرا رشتہ رہا ہے مشاعروں میں کئی بار علیگر یونیورسٹی جانا ہوا ہے 2014 میں 2015 میں مسلسل مشاعروں میں گیا ایک بار نہیں جا پایا تو بڑی لوگوں نے لانت ملانت کری بڑی سازشیں اس میں بھی کری نہیں جا سکا تھا مسروفیت تھی تو علی گڑھ کا انسان جو ہے وہاں پڑھا ہوا انسان وہ اپنی ایک الگ طرح کی وراثت لے کر کے چلتا ہے اس کے جذبے کو سلام کریے اور میں پورا بحار گھوم کے آ رہا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیجسوی یادو دس نومبر کو مکہ منتری بننے جا رہے ہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اور مجھے فقر ہے اپنے نیتا راحل گاندھی جی پر جنہوں نے ہاتھ کے پنجے میں لالتین کو ایسے ٹانگا ہوا ہے کہ کوئی کمل کا کیچر لالتین کو بجھا نہیں سکتا ہے لالتین کی لو مشال بن چکی ہے لالتین کی لو مشال بن چکی ہے اور جو نتیش کمار جی والا تیر ہے نا ان کا چنانشان وہ پلٹ کے انہی کے کلیجے کے پار ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے نتیش جی ہر سبا میں آج کل آئے باہیں بک رہے ہیں انتشنٹ بک رہے ہیں لالو جی کے بچوں پر ٹپڑی کر رہے ہیں لالو جی کی بیٹیوں پر ٹپڑی کر رہے ہیں ارے نتیش کمار صاحب غموں کی دھوپ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کر چلنا پڑتا ہے تمہارا قد میرے قد سے بہت اونچا سہی لیکن چڑھائی پر کمر سب کو جھکا کر چلنا پڑتا ہے مریادہ مت بھولیے لالو جی کے بچوں پر ٹپڑی مت کریے اب آپ کتنا بھی روک لیں آپ نے سوچا تھا آپ نے سازشیں کری تھی کہ لالو جی کو جیل میں ڈال دیں گے تو لالو ختم ہو جائے گا لالو کا پریوار ختم ہو جائے گا لیکن وہ فاسسٹ طاقتیں جو دلی میں بیٹھ کر کے اور وہ فاسسٹ طاقتیں جو پٹنا میں بیٹھ کر کے سازشیں کرتی تھی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سازشیں زمین پر ڈھیر ہو چکی ہیں ایک اتیس سال کے ایک نوجوان تیجسوی یادو نے بیہار کے بچے بچے کو تیجسوی یادو بنا دیا ہے بیہار کا بچہ بچہ تیجسوی کے لئے نعرے لگا رہا ہے سبحاؤں میں جو بھیڑ اُمڑ رہی ہے وہ بھیڑ بتا رہی ہے کہ کوئی طاقت اب بیہار کی حکومت بدلنے سے روک نہیں سکتی 9 نومبر کو لالو جی کی رہائی ہے اور 10 نومبر کو نتیش کمار کی ودائی ہے اور اس سب کے بیچ میں اگر آپ مشکور کو بھول گئے آپ ہاتھ کے پنجے کا بٹن دوانا بھول گئے تو پچھتانا پڑے گا اس لیے پچھتانا پڑے گا کیونکہ 10 نومبر کے بعد جب تیجسوی یادو مکہ منتری پت کی شپت لے گا اور آپ نے اگر مشکور کو جتا کے بھیجا رہا ہوگا اور مشکور وہاں شپت گرہن سمارو میں بیٹھے رہیں گے جو اہد لیا جا رہا ہوگا تو آپ چوڑا سینہ کر کے اپنے گھر پہ بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہوئے کہیں گے دیکھو ہمارے اوٹ سے مکہ منتری بنا ہے ہم نے بنایا ہے مکہ منتری سرکار بننے جا رہی ہے اس میں حصے داری لیجئے اس میں بھاگ لیجئے کیونکہ حکومت بڑی ظالم ہے چاہے وہ دلی کی حکومت ہو یا بیہار کی میں تو بیہار میں کھڑا ہوں بڑے لوگ آ کر کے آپ کے بیچ میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہیلیکاپٹر اڑ رہا ہے تیجسوی یادو جی کا میں حسنپور میں تھا تو تیجسوی جی نے ایک بات کہی انہوں نے کہا امران بھائی ایک طرف سے آپ نکلتے ہیں ایک طرف سے میں نکلتا ہوں اور بی جے پی والے تیس تیس ہیلیکاپٹر لے کر کے نکل رہے ہیں تیس تیس ہیلیکاپٹر اڑ رہے ہیں ان کے تو میں نے مائک سے کہا تھا کہ تیجسوی جی کاش نریندر موڈی جی نے وہی تیس ہیلیکاپٹر لاؤگ ڈاؤن میں مجدوروں کو گھر پہنچانے کے لئے اڑایا ہوتا تو کوئی بھی بیہار کا مجدور سڑکوں پہ مارا نہیں جاتا میں اتر پردیش سے آتا ہوں میں نے دیکھا تھا مجدوروں پر برستی ہوئی لاتھیاں جو بیہار کے مجدور تھے مرگا بناتی تھی اتر پردیش کی بھاجبہ سرکار کی پولیس مارتی تھی پیدل چلنے کو مجبور کرتی تھی تب ایک نظم سناتا ہوں آپ کو کہ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم تھوڑا سا جڑیے منپرید بادل جی نے جس جذبے کے ساتھ اور نم پلکوں کے ساتھ آپ سے اپیل کری ہے وہ بہت بڑی بات ہے ایک سردار سوالاک کے برابر ہوتا ہے انہوں نے آپ کے سامنے دامن پھیلا دیا تو یار ان کو مایوس مت کرنا ان کا دامن خالی مت بھیجنا کہ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم یاد رکھیں گے ہم لاک ڈاؤن کے وہ جان لے وا کرم یاد رکھیں گے ہم یاد رکھیں گے ہم اپنے گھر بار ماں باپ سے دور تھے جرم یہ تھا بہاری تھے مز دور تھے پیٹ خالی تھا اور بھوک سے چور تھے پھر بھی پیدل ہی چلنے کو مجبور تھے دل میں تھی بے بسی آنکھ آنسو سے نم یاد رکھیں گے ہم یاد رکھیں گے ہم ارے کرونولوجی سمجھئے گا موڈی جی نے نتیش جی کو خود ہی نپٹانے کا پروگرام بنایا ہے نتیش جی سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جب قدرت کی لاتھی چلتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے 2015 میں جب لالو پرساد یادو جی نے نتیش جی کو گلے لگا کر کے کہا تھا کہ چلیے مکھے منتری بن جائیے بحار کے اور نتیش جی تب باشن دے کے کہتے ہیں کہ بی جے پی کا مطلب بہت جھٹھا پارٹی یہ نتیش جی کہتے تھے اور پھر ڈیر سال بعد پھر اسی بھاجپا کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے میرا ماننا ہے کہ یہ بحار ہے یہ ہر گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن غداری نہیں ماف کر سکتا کیونکہ ایک بحاری سب پر بھاری یہ ماف نہیں کرے گا غداری کو اور نتیش جی نے بحار کی عوام کے احساس اور جذبے کے ساتھ غداری کری ہے اس لئے عمران یہ مصرے پڑھ رہا ہے کہ پندرہ سالوں کا بدلہ لیا جائے گا لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا ایسے کام نہیں چلے گا آپ کی آواز نتیش بابو کے کان تک تو جائے ارے لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا ادھر کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں جو بیریکیٹنگ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی شاملوں پندرہ سالوں کا بدلہ لیا جائے گا لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا پندرہ سالوں کا بدلہ لیا جائے گا سب سوالوں کا بدلہ لیا جائے گا چلتے چلتے جو تھے پاؤں میں پڑ گئے ایسے چھالوں کا بدلہ لیا جائے گا دیکھنا بودی جی نتیش جی دیکھنا توڑ دیں گے تمہارا بھرم یاد رکھو گے تم یاد رکھیں گے ہم اے حکومت تیرے سارے ظلم اور ستم یاد رکھیں گے ہم یاد رکھیں گے ہم جالے والوں بڑی مشکتوں کا ٹکٹ ہے بڑی محنتوں سے ٹکٹ ٹکٹ میں گروں گا نہیں وہ وہ رہنے دیجئے مجھے پتا ہے کہاں تک جانا ہے اور کہاں سے لوٹ آنا ہے خدا نے اور کچھ دیا ہو نہ دیا ہو یہ ہنر تو دیا ہی کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہاں تک ہی جانا ہے اس کے آگے نہیں جانا ہے میرے بھائی آپ بڑی تعداد میں آئے آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اتنا جانتا ہوں کہ مشکور بہت محنت کر رہا ہے بلکل ایک نوجوان لڑکا ہے ایک ایسا لڑکا ہے جو بیدھائک بھی بن جائے گا تب بھی جب چاہو گے اس کا ہاتھ پکڑ کے ادھر کھیج کے کہو گے مشکور میرا کام کرو آپ کو ویدھائک جی نہیں کہنا پڑے گا آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ سنو مشکور میرا کام کرو میرے بھائی اور مشکور آپ کو مایوس نہیں کرے گا یہ مجھے پورا یقین ہے مجھے ایک چیز آپ میں کم دکھ رہا ہے اور وہ ہے آپ کا جوش میں پورا بیہار گھوم کے آ رہا ہوں آپ سے کم سے کم پانچ پانسو گناہ زیادہ جوش کے ساتھ بڑھائیے یہ الیکشن مشکور اکیلے نہیں جیت سکتا ہے یہ الیکشن مشکور تب جیتے گا جب جالے کا بچہ بچہ مشکور بن کر کے اس الیکشن کو لڑے گا تو آج سے مشکور بن جائیے آج سے خود لڑیے الیکشن آج سے یہ الیکشن آپ کا ہے کیونکہ حکومت جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو متاثر اس سے آپ بھی ہوتے ہو آپ کی بھی بہنیں آپ کی بھی مائیں رات کے دو دو بجے تین تین بجے کڑکتی تھنڈ میں شاہین باغ میں بیٹھی رہی ہیں آپ کی مائیں آندولن کرتے ہوئے سڑکوں پر بیٹھی رہی ہیں متاثر تو آپ بھی ہوتے ہو نا تو آج سے اس حکومت کو بدلنے کے لیے نظام بدلنے کے لیے اس لڑائی میں شامل ہو جائیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سازشیں کتنی بھی ہوں لیکن مشکور کو جیتنے سے کوئی روک نہیں پائے گا کیونکہ جو لہر چل رہی ہے وہ مہا گڑبندن کے پکش میں چل رہی ہے کینچی سے چراغوں کی لویں کاتنے والوں خدرت کے کرشموں سے لڑو گے تو مٹو گے تم پھول کو چھٹکی میں مسل سکتے ہو لیکن خوشبو کو بکھرنے سے نہیں روک سکو گے ایک ایک ہاتھ اٹھائیے اور مجھے یقین دلائیے کہ آپ مشکور کو جتا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھا کے بتائیے اور مجھے پورا یقین ہے اور یہ میرا آپ سے وعدہ بھی ہے کہ آپ مشکور کو جتا دیجئے آج تو صرف آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا لیکن مشکور چناؤں جیت گئے تیجسی یادو جی مکہ منتری بن گئے تو انشاءاللہ اسی گراؤنڈ میں پھر آؤں گا اور جتنی دیر چاہو گے صرف شاعری سناؤں گا آپ سے بات کروں گا آپ سے مخاطب رہوں گا بہت شکریہ بہت محبت